میں جانا چاہوں گا کہ آؤٹ گوئنگ پرائیم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے اور ایپسلوٹی نارڈ کاؤنڈل نعرہ بھی لگایا تھا کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کچھ سیچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے یا ملٹری لیڈرشپ بھی اس حوالے سے ہر بورڈ تھی کہ نہیں اور دوسرا سر یہ بتا دیں گے مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نو اپریل کی رات جب یہ سارا مدر پرائیم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی پیم ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں اصل صورتحال کے ہے دیکھیں میں آپ کا دوسرے کوئیسن کا پہلے جواب دے دوں یہ بلکل جھوٹ ہے یہ بلکل جھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واحیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی ایم سوری فور یوزنگ دس ورڈ یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا کوئی ایسی چیز نہیں اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے کوئی کچھ نہیں ہے there is nothing کوئی وہاں پہ نہیں گیا میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسس چلا ہے جو بھی اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کسی پرسنیلیٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا the last that i said جو میں نے بھی explain کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے اور that is it اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی کسی سے کوئی contact نہیں کیا گیا so let me put this thing to rest یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے اور unfortunately یہ اس بی بی سی سٹوری کے اندر جو بنایا گیا جو میں نے already اس کے اوپر on record میں نے ایک press release دیا تھا آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی دیکھئے میرے خیال میں prime minister صاحب سے ایک interview میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ absolutely not اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں موسیقی